جھوٹ سارا جھوٹ تو اب آپ کیا کر رہے ہیں اس کا امہ ڈار پھر رہانہ ڈار انہوں نے سب نے شیریان کو ڈانٹا اندر ہمارے بہت سارے ہیں میں ریزر ڈانٹا شیریان کو کہا کیا کر لو اگر خان کو اس نیج پر چھوڑ کی جانے پر سارے جاتے ہیں تو وہ شکر پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں ہے پہلے بھی ہم نے اس کی نفع کیا اور یہ میں آپ کو بتاؤں آج بھی سب نے متفقہ طور پر عمریوب صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے ریزائن جو ہے یہ واپس لیں دیکھیں بلاک ایک ہے اور اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی اس وقت میں صد موجود ہیں تحریک انصاف کے رکن قوم اسمبلی شاید خٹک ان سے ہم بات کرتے ہیں شاید خریف صاحب آج تحریک انصاف کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے عمریوب کے صیفے پہ بات ہوئی ہے آج جی بالکل صیفے پہ بات ہوئی ہے اور پوری پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ الحمدللہ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے بانی چیرمن عمران خان صاحب کو یہاں سے ایک قرار داب بیجیں گے کہ عمریوب صاحب نے بڑے مشکل حالات میں اس پارٹی کو سہارا دیا پارٹی لیڈرشپ کو دیا ورکرز کو دیا اور مشکل حالات میں پارٹی کو سنبھالا اور آج الحمدللہ انہی کی قیادت میں وہ ازا سیکرٹی جنرل ہم جنرل الیکشن میں اور اس کے علاوہ ہمارے بانی چیرمن کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم سب مانیں گے لیکن جنہوں نے کام کیا جنہوں نے مشکل حالات میں پارٹی کو سہارا دیا تو سب نے اس چیز کو ریکنیز بھی کیا سب نے اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کیا کہ عمر بھائی نے بڑی مشکل حالات میں وہ پارٹی کا سہارا بنے اور سب نے ان سے بھی ریکنس کی کہ اگر آپ نے صفحہ دیا ہے تو آپ اپنے صفحہ جو ہے واپس کریں یہ بتائیں گا کہ پارٹی کے اجلاس میں جو اختلافات ہیں پارٹی کے وہ بھی بات ہوئی ہے جیدے کہ یہ ویسے ہی کچھ میڈیا نے ان چیزوں کو رپورٹ کیا جیدے کہ پارٹی کے اندر مختلف موضوعات پر اکثر ہی اختلاف رائے ہوتا ہے لیکن پارٹی کے اندر نہ کوئی فارور بلاک ہے نہ پارٹی کے اندر کوئی گروبندی ہے پوری پارٹی جو ہے وہ ایک پیش کی اوپر ہے اور ہمارے ہمارے جو ہداف ہے جو ہمارا ایجنڈا ہے جس کی دن ہم جدوجہت کر رہے ہیں خان صاحب بشرا بی بی ہمارے جدی بھی لیڈرشپ ہے ان کی رہائی نمبر دو ہمارا چوری شودہ منڈیٹ جو آٹھ فیبری کو پاکستانی قوم نے امران خان صاحب اور تحریک انصاف کو اٹھ دیا نو تاریخ کو فارم سنتالیس کی ذریعے اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا نمبر تھرڈ کہ اس ملک میں آئین اور قانوم کی بحالی کیلئے ہم جدوجہت کریں گے جو امران خان صاحب پچھلے ستائیس اٹھائیس سال سے جو ان کی سٹرگل ہے رول آفلا کیلئے ایک آخری بات صرف قرارداد پارلیمنی اجلاس میں پیش ہوئی یا کہ امران خان کو پیش کی جائے گی جی دیکھیں ہم نے پیش کی سب نے اتفاق رائے سے اس کو منظور کیا اور آپ کی میڈیا کے ساتھ بھی میرے خیال میں روح حسن صاحب نے شیئر کی ہوگی اب ختمی فیصلہ جو ہے وہ تو ہماری چیرمن امران خان صاحب نہیں ہی کرنا ہے لیکن تمام یہاں پہ پارلیمنٹ میں جو ممبرز ہیں وہ زیادہ پارٹی کے اکثریت اہددار ہے میں خود ساؤت ریجن خیبر پختونخواہ کا پریزیڈنٹ ہوں تو ہم سب نے ریپرسٹ کی کہ آپ اپنی پوزیشن جو ہے اس کے اوپر کام کریں جی دیکھیں مشکل وقت میں کبھی کبار آپ اچھے فیصلی بھی لینا تو وہ جب ورک نہ کرے تو پریشر آتا ہے جی دیکھیں اگر کل کو میں لگ گیا سیکرٹی جنرل میں سیکرٹی جنرل لگ گیا میں اپنی ہنڈر پرسنٹ ایفرٹس کر رہو لیکن وہ چیز نہ ہو رہی ہو تو اور اوپر سے میں کام کروں اور پھر بے جا تنقید ہو تو انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے یہ بلکل یہ بازے کر دیا ہے پارلیمنٹ پارٹی پوری عمر یو کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے کہ وہ ستیفہ واپس لیں تاہم وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جو ستیفہ دیا ہے وہ ذمہ داریوں کے بوجھ کی وجہ سے دیا ہے کیونکہ اوپر کیسز ہیں مختلف اس کے لیے جانا پڑتا ہے شہر سے باہر اس کے ساتھ ساتھ ہلکے کا کام اس کے ساتھ اپوزیشن لیڈر تو یہ انہوں نے حضر بیال کیا ہے پارلیمنٹ پارٹی کے جلاس پر تاہم اب فیصلہ عمران خان کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ وہ دوبارہ ستیفہ تو قبول کرنے کے حوالے سے بھی پیشت نہیں ہوئی تاہم آہ پارلیمنٹ پارٹی کے اس قرارداد کے اوپر عمران خان کا کیا ریاکشن ہتا ہے اس کو دیکھنا ہوگا جی میں کوئی اختلاف نہیں ہے پہلے بھی ہم نے اس کی لفع کیا اور یہ میں آپ کو بتاؤں آج بھی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے ان سے میں نے پرسنلی بات بھی کی ہے کسی نے بھی یہ نہیں کہا اور میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں پاکستان تحریک انصاب میں کوئی بھی فارورڈ بلاک نہیں ہے اور نہ کوئی پارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے نہ کبھی فارورڈ بلاک تھا پاکستان تحریک انصاب ایک ہے اور انشاءاللہ ایک ہی رہے گا اس کا لیڈر عمران خان صاحب تے ہیں اور رہیں گے لیکن سر یہ جو میڈم شاندانہ گلدار کا لئے چلاؤں پر نراضی نہیں نہیں انہوں نے گروپ کیا نہیں کہا اختلاف رائے کا ضرور ہوتا ہے اور اختلاف رائے ضروری نہیں ہے ایک پرسن اور ہم مستقل طور پر ہو اختلاف رائے ایک ایشیو پہ ہوتا ہے چاہے وہ جیسے بھی ہو اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے اور یہ جمہوریت کی بسن ہے کہ اختلاف رائے ہو لیکن اختلاف نہیں ہے پارٹی میں پارٹی ایک لیکن میں نے اس شریعہ پر پرشن ڈالا کہ تمہیں استیفہ نہیں دینا یہ بطا میری ان کی مسیس سے بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہی تھی کہ اس کو سمجھاؤں میں تو یہی کر سکتی تھی کہا کہ اگر آپ ریزائن کرو گے تو میں بھی کر دیتی ہوں اس سے مجھے ریزن ہی بڑھا ہے پھر اسے رفظل صاحب نے اس میں کوئت پڑے گا پھر امہ ڈار پھر ریحانہ ڈار انہیں سب نے شریعہ کو دانٹا اندر ہمارے بہت چا رہے ہیں میں ریزا ڈانٹا شریعہ وہ کہاں کیا کر رہا ہوں اگر خان کو اس نحیج پر چھوڑ کے لانے پر سارے جاتے تو وہ شکر اس سے پریشیر آ گیا اور پیچھے ہاتھ گیا پھر اسے رفظل صاحب نے نمبر سے انجیو شریعہ نے دیا کہ مجھے فرسٹریشن یہ ہو رہی ہے کہ میں اسیملی میں بیٹھا ہوں کتنے مہینوں سے اگر خان کو نہیں نکال پا رہا یا پارٹی کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے موگلائز نہیں کر رہا پھر میں کیا فائدہ کیا میں ڈیسک بجاؤں یہی بات حامد رازہ صاحب نے کتنے مہینے پہلے کہی کہ ہم اس لئے نہیں آئے تھے اسیملی کھیلے کمیٹی کھیلے ہم تو آئے تھے خان صاحب کو نکالنے کے لئے اتنی سی بات تھی استیفہ کوئی نہیں دے گا ہم شریعہ کو نہیں دے گا نہیں خان صاحب کی فواز چود صاحب نے کہا کہ پی ٹی کی موجودہ قیادت ہے اس میں کوئی حتم فهم نہیں ہے اس حوال سے کیا اسٹریٹمنٹ نہیں بچے دیکھو جو لوگ جیلے سے ہو کے آئے ہیں جن لوگوں نے مارے کھائی ہیں بزنس ختم ہوئے ہیں ان کے گھر میں دھا گئے ہیں ان میں فیک نام کے کیسز ہوئے ہیں آپ ان لوگوں کیسے کمپیر کر سکتے خواد ہے کوئی سٹیٹمنٹ سے خواد ہے میں دوست ہیں میں ہر جگہ کہتا ہوں ان کی بی بی سے میرا گھر کا رشتہ تھا لیکن جب وہ پرس کانفرنس کر کے چلے گئے جب خان صاحب نے ان کے خلاف کو کی ہے ان کی نوٹیفکیشنز آپ کو دکھا دیتی ہوں جو مرے ہی انہوں نے کہا دیا انہوں نے کہا دیا دیکھیں بلاک ایک ہے اور اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی اس کے علاوہ کوئی نہیں میری کوئی حصیت نہیں اگر کوئی بلاک بھی بنے گا تو زیرو ہے اس لیے کہ میری کوئی حصیت بغیر عمران احمد خان نیازی کے علاوہ نہیں وہی کیدی آٹھ سو چار ہر پاکستانی کی دھڑکن ہے پی ٹی آئی کے ورکر اور قائدین کی دھڑکن ہے اور اگر کوئی اپنا کوئی بلاک بنانا چاہتا ہے تو میرے خیال میں اسے ندامت ہوگی آپ کے موٹر سائیکل چوری سیون ایٹی اے دہشت گری گردی اغوا بلائے کابان پولیس کا یونی فارم چوری کرنا پولیس کے ڈنڈے چوری کرنا پولیس کی لاٹیاں چوری کرنا موبائل فون چوری کرنا یہ سارے کے سارے الزمات لگے ہوئے ان کا ہمیں اتفاق کرنا پڑتا ہے سارا سارا دن پتالتوں میں لگ جاتا ہے اپنی پوزشن کو کیونکہ ایسیت ایک شخص جو کی پوری کمٹمنٹ کے ساتھ پارٹی کے ساتھ مبسلک ہے میں اپنا پورا ٹائم سیکری جنرل کی پوزشن کیلئے نہیں دے پالا تھا اور میں نے اپنے عظیم قائل وزیر آزم عمران خان صاحب سے یہ درخواست کی اور ان کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے میری ریزنگیشن قبول کی پولا فوکس پارٹی کیلئے پاکستان تحریک انصاف کیلئے انشاء اللہ تعالیٰ مقرد ہوگا بڑے مشکل وقت میں عمر ایوب صاحب نے پارٹی کی قیادت سنبھالی جب سب چھوڑ کے جا رہے تھے کوئی رو رہا تھا کوئی پرس کانفرنس کر رہا تھا تو عمر ایوب صاحب یہاں سے فیڈرل میں اور اسی طرح خیبر پختون خواہ میں ہماری علیہ مینگنڈاپور صاحب یا ہماری باقی جتے بھی تنظیمیں تھی انہوں نے مشکل وقت میں سہارا بنے وہ ہمارا سہارا بنے ورکرز کا سہارا بنے تو سب نے متفقہ طور پر عمر ایوب صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے ریزائن یہ واپس لیں اور یہاں سے ایک قرارداد ہم نے جائنٹی اپنے چیئرمن امران خان صاحب کو بیجی کہ خان صاحب اس کو ریکنسلر کرے ان کی صفحے کو بیرسر گوھر جو ہماری چیئرمن ہے انہوں نے بھی انسیسٹ کیا اس بات کی اوپر اور ایک بات کی اوپر سب اس بات پر اتفاق میں ہیں کہ انشاءاللہ ہر بندہ سلف ڈسپلن میں آئے گا ہر بندہ خود کو ڈسپلن میں رکھے گا پارٹی کی معاملات جو ہیں وہ پارٹی میں ڈسکس ہوں گی